اسلام علیکم جی لازم نارمل کلاس کی فائنل کلاس ہے لیکن ایف ہے یہ فائنل نہیں ہے اس کے بعد بس ایک اور کلاس رہ گئی ٹھیک ہے جی تو کوشش کر کے اس کلاس کے اندر یہ چھوٹے موٹے جو کام رہ گئے ہیں باقی سارے چپٹرز کے کر لیتے ہیں پھر ایک بریک لیں گے آدھے گھنٹے کی اس کے بعد پھر ان پیو کے اندر جو سٹینڈرز آئے ہیں اس میں تیریکٹیکلی کونسی باتیں میں نے ڈسکس کرنی ہے کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ تیریکٹیکلی ہی ان کو ٹیسٹ کر سکتا ہے باقی تو ان پیو کے سوال ہم نے سارے کر لی ہیں آئی کے اپنے جو دیاں میں اپنی کتاب میں وہ بھی سارے ہی ہو گئے ہیں آئی کے اپنے پاس پیپلز ہی دیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تک اندازہ ہے ویسے نئی چیز آئے نا تو بندہ اتنا شور بھی نہیں ہوتا لیکن جو اندازہ ہے دیکھنے سے وہ یہی لگتا ہے کہ وہ نمیریکلی تو اس کو الگ سے کوئی پوائنٹ ڈال دے تو شاید جتنی ڈسکشن ہوگی اس سے یوز کر کے وہ کر بھی سکتے ہیں ورنہ وہ ایم سی کیوز کے اندر ہی شاید اس کو ٹیسٹ کر رہا ہو پھر بھی اس کے علیے یہ جو ہے وہ آخری وینڈو ہم رکھ لیتے ہیں اس میں گھنٹہ لگے ڈیڑھ لگے ہم اس کو ذرا ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے آپ کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے بلکل دھیان سے بیٹھنا ہے خاموشی سے بیٹھنا ہے تاکہ جتنا کام باقی ہے وہ سارے کا سارا کام ہم کر سکیں اچھے جی سٹیٹمنٹ آف چینجز این ایکوٹی میں ایک کانسپٹ ہمارا پینڈنگ ہے بائے بیک آف شیئرز کا ٹھیک ہے تو یہ دس منٹ سے بھی کم ٹائم میں سمجھ آ جائے گا اگر آپ نے تھوڑی سی ہمت دکھائی تو اکی بائے بیک آف شیئرز کا کانسپٹ جو ہے اس کی کوئی اگزیمپل آئی کے کی کتاب میں نہیں تھی کہ کوئی اگزیمپل ہو کوئی سوال ہو ٹھیک ہے نا تو اس لیے ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں نے اسی ہینڈ آؤٹ میں بنائی ہوئی ہے اس اگزیمپل سے میں آپ کو وہ کانسپٹ سمجھا دیتا ہوں آئی کے اپنے اپنی کتاب میں نا صرف انٹریز کر دی ہیں اور اس کے بعد ایک فارمیٹ بنا کے اس میں ایک جو ہے وہ مائنس کر کے شو کر دی بس کر دینا یار اب بات کروں گی تو ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسان کانسپٹ ہے مشکل نہیں ہے سمجھ آجے تو پانچ منٹ نہ سمجھ آجے تو دس منٹ اس لیے پانچ منٹ بھی گوشش کریں گے میں نے اس میں انٹریز رسے چھوڑ دی ہیں ٹھیک ہے ایک ایک انٹری جو سمجھانے والی انٹری ہے اس کے علاوہ باقی سوال پہلے پڑھتے ہیں سلوشن انشاءاللہ یہیں پہ پھر آپ کو اس میں بھی مل جائے گا لیکن کر بھی لیتے ہیں اکمپنی بائی بیک جانی پرچیش اس کو ری پرچیش بھی کہتے ہیں اٹس اون فیفٹی تاوزنڈ شیرز کمپنی نے اپنے شیرز کمپنی اپنے شیرز خریدتی کیوں ہے اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو جو آسانی سے سمجھ آجائے گی وہ ریزن ہے ایو پی ایس کو ایzony превپ کرنے کے لیے ایسا کر ولی تاوزن اٹھئے کمپنی تو اپنی شیرز شیر وڑ yup הר سے i دیتی ہے شیرز کم ہو جاتے ہیں اگرpop Cyض کرلے ہے اگر لیتے ہیں اپنے شیرز خرید نواتے ہیں ریزنی کنھب ہے ٹھیک ہے جیسے شیر کنسولیڈیشن کے اندر بھیشیر کم ہو جاتے ہیں تو بائی بیک کے اندر بھی شیرز کم ہو جاتے ہیں تو جب شیئرز کم ہوتے ہیں تو ڈینامیٹر کم ہو جاتا ہے ایپیس میں پروو ہو جاتی ہے یا ایک اور ریزن بھی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے پرو موٹرز پرو موٹرز کسے کہتے ہیں جو بزنس کو شروع کرنے والے لوگ پرو موٹرز جو کسی بھی بزنس کو شروع کرنے والے لوگ تھے نورمالی وہ ڈائریکٹرز بھی وہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پبلک لسٹیڈ کمپنی بھی ہو تو اس کے اندر پرو موٹرز ہی ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بزنس شروع کیا تھا تو ہو سکتا ہے پرو موٹرز کی ہولڈنگ وزید انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو جنرل پبلک سے جو تھوڑے تھوڑے شیئرز لوگوں کو پاس تھے آفر کر کے خرید لیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ویسے تو ہمیں تینوں کیسز ہی پڑھ لیں گے ہم کہ جب واپس خریدنے لگے شیئرز تو پار ویلیو پہ فیس ویلیو پہ خرید لیے واپس خریدنے لگے شیئرز تو پریمیم پہ کر کے خریدہ فیس ویلیو پہ واپس خریدنے لگے تو ڈسکاؤنٹ پہ واپس خرید لیے پڑھ تو تینوں لیں گے لیکن ویسے کہ میں آپ کو بتاؤں نا پریکٹیکلی تو جو ایپی ایس امپروو کرنے کے لیے یا پروموٹرز کی ہولڈنگ بڑھانے کے لیے بائی بیک کا کام کرتے بھی ہیں یا یہ پھر مسنگ کر رہے ہیں کمپنی بائی بیک آف شیئرز اگر کرتی بھی ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ پرائیس سے بھی نا کچھ اوپر پی کرنا پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو شیئرز دینے کے لیے مارکٹ کے اندر اگر وہ پندرہ روپے کا شیئر بیچ رہے ہیں دس والا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ کمپنی کو بیس میں دینے میں جو راضی ہوں لیکن خیر یہ تو ایک تھیوریٹیکل سی بات ہے میں آپ کو ویسے بات کی مارکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ہم تینوں ہی سنیریوز پڑھ لیں گے کمپنی خریدنے گئی اپنے ان شیئر ہولڈن سے شیئرز تو ان کو ڈسکاون پہ بھی خرید سکتی ہے پریمیم پہ بھی اور اور پار ویلی ہو پہ بھی ٹھیک ہے تو یہ کوسٹن ہے اکمپنی بائی بیک its own 50,000 شیئرز فیس ویلیو آف شیئرز is 10 ایچ پاس جنرل انٹری is of جنرل انٹری آف this transaction under following independent سینریوز پرچیز is میڈ اٹ پار اچھا ذرا سنو اب پھرا بڑے دھیان سے سنو جب شیئرز ایشو کیے جاتے ہیں تو کیا انٹری ہوتی ہے میں اس کو آف ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو ٹھیک ہے تب تک وہ آ جاتے ہیں بیٹری چین کرنے والے شیئرز جب ایشو کرتے ہیں تو کیا انٹری کرتے ہیں کیش ڈیابیٹ کیسا ہے کیش ڈیابیٹ شیئر کیپیٹل پریڈے لوگوں سے کہا شیئر واپس لا دو ہم نے آپ سے شیئرز واپس اپنے ہی خریدنے ہیں کمپنی خود خریدنے لگی ہے تو کیش پے کرنا پڑے گا ان کو تو کیش کریڈٹ اور شیئر اور یہ شیئرز خریدتے ہیں نا ان کو خرید کے بائی بیک کینسل کر دیتی ہے کمپنی ڈیگ ہے نا تو شیئر کیپیٹل کم ہو گیا شیئر کیپیٹل ڈیابیٹ کیش کریڈٹ ٹھیک ہے پہلی انٹری دیکھو شیئر کیپیٹل ڈیابیٹ کیش کریڈٹ یہ بات سمجھ آتی ہے اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ آیا انٹری اگلی نہ دیکھیں آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے مسئلہ کے آیا وہ درہ سنیں شیئر کیپیٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے جو یہ اونر ہے شیر ہولڈر ہے اس کی لائیویلٹی اس شیئر کی حد تک رسٹکٹیڈ ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے اچھا اب بیلنس چیٹ ہے نا اکاؤنٹنگ کوئیجن ہے ایک طرف شیئر پڑے ہیں دوسری طرف کیش پڑے ہیں یہ بیلنس ہے ٹھیک ہے اور لوگوں نے ادھار بھی دے رکھا ہوئے اچھے وقتوں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کریٹرز کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پیسے ملی جانے لیکن اگر کمپنی بند ہو جائے پورے حالات کی وجہ سے تو کریٹرز کو پیسہ دینے کے لیے یہی شیئر کیپیٹلی یوز ہوگا نا جو کہ ریپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف ایسٹس سے ڈیفرنٹ ایسٹس کے ساتھ دوسری طرف ایسٹس پڑے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اب لوجک سمجھنا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے کریٹرز جو ہیں پڑے جو ہیں وہ ان ایسٹس کو دیکھ رہے ہیں جن کے اندر کیش بھی پڑا ہے اور سارا کچھ پڑا ہے انہیں پتا ہے کہ کیش پڑا ہے چلو جب ہماری ٹائم آئے گا تو ہمیں مل جائیں گے یا اگر بند ہو جائے گا تو جو دوسری طرف بیلنس سیٹ کی دوسری طرف جو فکس ایسٹ پڑے ہیں وہ بیچ کے ہمیں پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا کریٹر اپنی جگہ پر ویسے کے ویسے ہی کھڑے تھے آپ نے بیلنس سیٹ میں ایسٹ سائٹس سے کیش نکالا اور ادھر سے اونرز کو پرانے اونرز کو جو دوسرے شیرولر سے ان کو پی کر دیا اپنے پیسے بزنس سے نکالے اور پی کر دیا اپنے ہی اونرز کو شیئر کیپٹل کام کر دیا کریٹرز یہ دیکھ رہے ہیں اب کریٹرز نے کیا دیکھا پیٹھے بٹھائے کیش کام ہو گیا اور شیئر کیپٹل بھی کام ہو گیا ٹینشن انہیں لگ سکتی لگنی چاہیے نا تو اس لیے ان کی تسلی کے لیے جب بھی کبھی کمپنی بائی بیک کرے نا اپنے شیئرز تو انہیں ایک ریزرو کریٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کریٹرز لینڈرز کی تسلی کے لیے کہ جی جتنے روپے کے ہم نے شیئرز بائی بیک کیا ہے نا یہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی اپنے ریٹینڈ ارننگز میں سے ہم نے اتنے پیسے نکال کے اس کے برابر اتنے پیسے نکال کے ابھی سے الگ کر لیں کیونکہ ابھی تو ہمارے حالات اچھے ہیں کالکالا ہم بند ہوں گے نا تو یہ جو بائی بیک آف شیئرز کی وجہ سے ہم نے پیسے اپنے ہونرز کو واپس کیا ہے نا اس سے پریشان نہ ہو یہ الگ سے ڈبا بنا دیا ہم نے جس کا نام رکھتے ہیں capital repurchase reserve ٹھیک ہے جیسے فنڈ بناتے تھے ان پیو کے اندر ٹھیک ہے نا تو ان کی تسلی کے لیے ریٹینڈ ارنگز میں سے تھوڑا سے پیسے نکال کے الگ سے رکھ لیے جاتے ہیں جو کہ capital reserve ہوتے ہیں کیا مطلب ان کو پھر distribute نہیں کر سکتے فور ڈیویڈن یہ بات سمجھ آئیے کچھ کچھ سمجھ آئیے تھوڑی بہت تھوڑی بہت ٹھیک ہے تو شیئر capital جیسے ہی آپ نے buy back کیا شیئرز کم ہو گئے cash کم ہوا لینڈرز کو tension پڑ گی آپ نے کہا tension مات لو tension مات لو بہت پیسے ہمارے پاس پیسے جس وقت ہوتے ہیں بھائی surplus cash جن دنوں میں ہوتے ہیں تو بھی یہ کام کرتی ہیں نا companies surplus cash بڑھا ہے کیا کریں جی کہیں اور invest کر دیں surplus cash بڑھا ہے کیا کریں کسی کو acquire کر لیں جاتے surplus cash بڑھا ہے کیا کریں ڈیویڈن کے طور پر بانڈ دیں surplus cash بڑھا ہے کیا کریں EPS improve کرتے ہیں شیئر capital کو buy back کر لیں تو surplus cash ہو تو یہ کام ہوتے ہیں چار چیزیں بتائی میں نے surplus cash بڑھا ہو نا کہیں اور investment کر دی جاتی ہے surplus cash بڑھا ہو تو کسی اور کو خرید لیتے ہیں یہ سب سے رسکی کام ہوتا ہے ڈوب جاتے ہیں business acquire کرتے ہیں کسی اور کو خود بھی ڈوب جاتے ہیں بارالک رسکی کام ہوتا ہے پھر ڈیویڈن کے طور پر بانڈ دیں گا ان کو گھر پہ پیسے دے کر بھی بیجنے چھوڑو یار اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے تو equity کام ہونی ہے سیدھی سیدھی ٹھیک ہے بڑا اچھا option ہوتا ہے پہ پیسے ویلے پڑے ہیں چلو یار اپنے شیئر جی خرید لیتے ہیں پروموٹرز کی ہولڈنگ بھی بڑھ جائے گی ای پی ایس بھی بڑھ جائے گی ہے نا ایک ریزن یہ تھوڑی لگتی ہے اب ویلہ پیسہ پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا کیا اپنے ہی شیئرز خرید کر کیس پہ کر کے انہوں نے کہا تم دل چلو جاؤ گھر چلو شابہ چلو نگلو جاؤ جاؤ گھر تم لوگ ٹھیک ہے یہ کیس پکڑو جاؤ شیئرز کینسل اب کریٹرز کو ٹینشن لگی یار یہ تو انہوں نے وہ ہم نے تو ایکوٹی کو دیکھا تھا کہ کل کو بزنس بند بھی ہو گیا تو یہ ایکوٹی جو ریپریزنٹ ہو رہی ہے دوسری طرف ایسٹ سے اس کے برابر تو چیزیں پڑی ہیں نا ان کے پاس تو یہ چیزیں بیج کر ہمیں پیسے مل جائیں گے وہ تو انہوں نے کم کر لیا ایک طرف ایکوٹی بھی کم کر لیا تو ان کی تسلی کے لیے ہم نے کہا آپ ٹینشن ہم نے اپنی اپی ایس کو اپروف کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے ہماری مرضی تھی آپ کی تسلی کے لیے ہم نے جتنے پیسے پے کیا ہیں شیئر ہولڈرز کو جانے کے لیے اس کے برابر پیسے ابھی ریٹینڈ ارننگز میں سے جو ہمارے پاس ریزارف پڑا ہے جسے فری ریزارف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ میں ہم تھوڑے سے پیسے نکال کے آپ کے لیے الگ سے ایک سپیشل ریزارف کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم بعد میں کبھی کسی ڈسٹیویشن میں یوز نہیں کریں گے وہ بلکل شیئر پریمیم کی طرح سے شیئر پریمیم تو پھر یوز ہو جاتا ہے بونس اسیو کے اندر اس کو کہیں یوز نہیں کریں گے ہم یہ آپ کے سلی کے لیے ہم رکھ رہے ہیں پیسے الگ کر کے تو اس کی انٹری پھر سوچ کے بتاؤ دیکھو سوچ کے بتاؤ پیسے نکالنے ہیں کہاں سے ریٹینڈ ڈرننگ سے تو ریٹینڈ ڈرننگز بیبیڈ اور جو نیا نام رکھا capital repurchase کیا تھا نا اس کے لیے ریزارب بنایا کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے ہمیں رکھ دیا capital repurchase reserve account credit ٹھیک ہے تو اب کی انٹری پڑھی جی ریٹینڈ ڈرننگز ڈیبیڈ capital repurchase reserve credit ٹھیک ہے کتنے سے 500 ایک بات یہیں پہ سن لو ہمیشہ اس کو جو آپ نے ریٹینڈ ڈرننگز کو ڈیبیڈ کرنا ہے نا یہ پار ویلیو سے کرنا ہے چاہے پار پہ آپ نے ریپرچیز کیا ہے چاہے پریمیم پہ کیوں 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 کیونکہ شیئر ہولڈر ذہن میں لائے درہا شیئر ہولڈر لائیبل ہے فیس ویلیو کے برابر دس روے تو صرف اسی کی تسلی دے رہے ہوں اس کو ٹھیک ہے نا تو ابھی تو خیر خریدہ ہی بائے بیک ہی پار پہ کیا ہے آگے پریمیم پہ بائے بیک کر رہے ہیں نا تب بھی یہاں پر ہم نے پار پر ہی پیسے نکال ریٹینڈر نہیں سے ریپرچیز ریزارب کے اندر رکھنے ہیں بہر میں پھر بھی لکھ دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جی پچاس ہزار انٹو ٹین یہ بنتا ہے پانچ لاکھ ٹھیک ہے جی پانچ لاکھ آپ نے ڈیابٹ کیا اور پانچ لاکھ ہی کریڈ کر دیا اب یہ تھوڑی در پہلے میں نے یہاں پر کہاں پر ویسے میں نے بنایا تھا وہ ایک میں نے ابھی ریزارب بنائے تھے نا کس کا ایم سی کیو چل رہا تھا تھوڑی در پہلے آئی سکسٹین کا ایم سی کیو تھا یہیں کہیں ہونا ہے اس نے میں جہاں پر ریزاربز کے وہ بنائی تھی کون سے ایم سی کیو کے ساتھ تھا یہ رہا یاد کر کے بتا دو ذرا ہیلپ ہو جائے گی فورٹی تھری ایم سی کیو تھا یہ میں کہاں چل پڑوں پھر یہ چل پڑوں پھر ٹھیک 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 یہ بھی نہیں بانٹیں گے ہم اوکے یہ اس کی انٹری کیا پڑھی ہے اس کی انٹری یہ پڑھی ہے ریٹین ڈرننگز میں سے نکالے پیسے اور ادھر پہنکی ریٹین ڈرننگز میں سے ڈیبٹ اماؤنٹ کر کے کپٹل ریزرور میں کریٹ کی یہ ہم نے کیا کیا جی کریئیٹ کیا ہے کیونکہ اوپنگ میں کچھ بھی نہیں پڑھا تھا میں سال کے طور پر اوپنگ میں کچھ بھی نہیں پڑھا تھا یہ ہم نے کریئیٹ کر لیا کیپٹل ریپرچیز ریزرور سمجھ آئیے بات کی یہاں تک کو مسئلہ نہیں بات میں نوٹ کر لے نا اوکے اگلا پوائنٹ یہ تو ہو گیا جی پارٹ اے پارٹ اے مکمل ہو گیا بات میں اس کی تصویر سویر لے گیا ابھی رکھ جو پارٹ بھی کیا ہے پرچیز is made at 15 پر شیر یعنی کہ at a premium of 5 روپے اب اس کو چھوڑو پہلے آپ خود بتاؤ انٹری شیر کیپٹل کے اکاؤنٹ میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے فیس ویلیو نہیں آنا ہے ٹھیک ہے نا کیش ان کو پے کیا پندرہ روپے اجومی ایک شیر بائی بیک کیا ہے کیش کریڈ ہوا پندرہ سے شیر کیپٹل ڈیبٹ ہوا دس سے تو پانچ روپے ڈیبٹ کر دوگے ریٹینڈ ارنیز کو بھی کر سکتے ہو شیر پریمیوم کو بھی کر سکتے ہو وہ جیسے option چلا آ رہا ہے ہمارا لیکن آپ بہتر یہ ہے شیر پریمیوم کو کاڑ دیں ایسی کنفیوز تو نہیں ہو رہے دونوں اپشنز ہیں لیکن آپ ان میں سے جو مرضی کر دوگے صحیح ہے ٹھیک ہے اب اینٹری کیا بنی بی پارٹ بی پارٹ پچاس ہزار شیر سے نا ہم میں نے ایک شیر کے ساتھ سمجھایا تھا تو کیش کریڈ ہوا سات لاکھ پچاس ہزار سے شیر کیپٹل ڈیبٹ ہوا پانچ لاکھ سے اور ریٹینڈ ارنیز ڈیبٹ ہوگی دو لاکھ پچاس اب ری پرچیز ریزر بنانا ہے ٹھیک ہے تو کس کی ٹینشن ہونی ہے ان کو ان کو باقی کے پانچ روپے کی ٹینشن نہیں ہے ویلے پیسے پڑے تھے انہوں نے بانڈ دیئے ان کی مرضی جو مرضی کریں کریٹرز کو جو ٹینشن ہونی تھی وہ داسکی ہی ہونی تھی ٹھیک ہے تو پھر اگین سیم اینٹری ہوگی ریٹینڈ ارنیز ڈیبٹ کتنے سے اگین پار ویلیو سے پچاس ہزار انٹو دس روپے اور آگے دوبارہ میں نہیں لکھ رہا نیچے کیپٹل ڈی پرچیز میں وہی آنا ہے ٹھیک ہے نا تو ڈی پرچیز میں ڈیسکاؤنٹ آف دو مطلب اتنے کو اگلے مجبور ہو گئے ہوئے تھے کہ ہم نے انہیں دو روپے کام دیئے ہر شیئر کے بدلے وہ پھر بھی بیچ کے چلے گے اپنے شیئر ہمیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نورمالی ایسا نہیں ہوتا لیکن بھارہال اکاؤنٹنگ میں تو ہم نے تینوں پوسیبیلٹیز دیکھنی ہے نا ٹھیک ہے اب دس روپے کا شیئر آٹھ میں خریدا پے کتنا کیا آٹھ پے کتنا کیا آٹھ ٹھیک ہے کیش کریڈٹ کیا ہم نے آٹھ سے لیکن شیئر کیپٹل اب کریڈٹ سائیڈ پہ کچھ بیلنس پڑ رہا ہے وہ کریڈٹ سائیڈ کا بیلنس ایسے جیسے انکم ہوتی ہے فائدہ ہی ہو گیا نا لیکن میں نے فیلحال اس کو کیپٹل ری پرچیز ریزرف کے اندر کریڈٹ کر دیا اب کیوں کریڈٹ کیا اس کی وجہ سنو جب بھی کبھی بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے یہ سب سے اہم بات ہے منصور اٹھ جب بھی کبھی آپ نے ڈسکاؤنٹ پہ ری پرچیز کرنے ہیں نا شیئر تو آئی کے اپنے بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے پھر کیپٹل ریزرف فنڈ میں پار ویلیو نہیں پھینکنی پار ویلیو میں سے مائنس کر دینا ہے ڈسکاؤنٹ کو کیا مطلب مطلب ہم نے ریزرف فنڈ کے اندر آٹھ رپے پھینکنے بولو کیوں آٹھ پھینکنے ہیں اس کی وجہ ہم پہلے ہی دو روپے ریزرف فنڈ کو کریڈٹ کر چکے ہیں ریزرف فنڈ میں جانا ہے نا اب دیکھنا ذرا پہلے انٹری دیکھنا تھوڑا سا اور ایسے سامنے اب سامنے سب کے اوکے یہ اصول ابھی دکھاتا ہوں کتاب کے اندر نشان لگا رہا ہے نا لکھ لینا بعد میں فلحال تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اگر پار پہ جائے یا پریمیم پہ جائے تو ہم نے ری پرچیز ریزرف کس سے کریڈٹ کر رہا ہے پار سے اور اگر ڈسکاؤنٹ پہ جائے تو پھر ڈسکاؤنٹ پہ جائے تو پار میں سے ڈسکاؤنٹ مائنس کر دیں ڈسکاؤنٹڈ اماؤنٹ کو مائنس کر وہ کریڈ کرنا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفع بھی آیا ہے نا اس کو ہم نے انکم نہیں بنایا ری پرچیز کرتے ہوئے ہی اس کو کہاں کریڈ کر دیا ہوا ہے تو آلٹی میٹلی پانچ لاکھ ہی جائے گا ری پرچیز اکاؤنٹ کے اندر ابھی دیکھنا ہم نے کہا جی اگر ڈسکاؤنٹ پہ ہے تو آپ نے پچاس ہزار شیئرز کو آٹھ روپے سے ملٹیپلائے کر کے جو اماؤنٹ آئے کتنی آتی ہے چار لاکھ روپے یہ چار لاکھ آپ نے ریٹینڈ ارننگ میں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور اس چار لاکھ کو آپ نے ریزر اکاؤنٹ میں پھینک دینا ہے ٹھیک ہے اب چار لاکھ یہ والا اور لاکھ پہلے پانچ پورا ہو گیا کیوں ریٹینڈ ارنگ کو ہم ہٹ کریں پھر اس سو سے پہلے ادھر ہٹ کریں پھر پانچ سو نکالیں دبل اینٹری کرنے کی بجائے اصولی کیا رکھ لیا کہ ٹینجن انہیں کس کی ہے دس روپے کی ٹھیک ہے ہم نے تو یہاں پر بھی الٹا ان کو اور سکیور کر دیا ہم نے کہا دیکھو ہم نے تو ڈسکاؤنٹ پہ خرید ہے ان کو آٹھ دیئے تمہارے لئے پھر بھی دس الہدہ کی ہیں آٹھ یہ صحیح ہو گیا بہت سمجھ آئی ٹھیک ہے اب یہ کنکلوجین ہو گیا سارا ٹھیک ہے سوال بعد میں دیکھنا پہلے یہ سلوشن یہ کنکلوجین ہے اس کو میں دکھاتا ہوں یہ تو کسی نے نہیں نوٹ کرنا پہلی نوٹ کیا ہوگا ہم نے چھوڑی تھی یاد ہوگا آپ یہ انٹری طرح پڑھو اب پہلی انٹری ہے نمبر دس پہ یہ دس نمبر انٹری کیا لکھتا ہے جی پیمنٹ آف کیش یہ پڑھ لو بس دیکھ لیتے ہیں پیمنٹ آف کیش sheets ہم نے کہنا پہتی میں کہ WA زبا ڈیس ای ڈیس ٹھیک ڈیس 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 یہی انٹری دیکھیں ہم نے ابھی کوئی ری پرچیز کی انٹری آئی کے اپنے کتاب میں کیی نہیں نا لگ لگ ٹھیک ہے آئی کے اپنے صرف ایک ہی بار کر دیا اوکے دینی آگیا اچھا ابھی رکھیں مجھے در پڑھی ہوگا یہ ختم ہوگا تو صرف ان پیو رہ جاگا تب اچھا سنے 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 پلیز بیٹا پریمیم پہ ہے تو بینک سے ابھی پاندار پہ نکلے تھے شیر میں دیوٹ 10 ہوئے تو باقی پانچ ہم نے ریٹینڈرننگ گیا تو وہیا انٹری ہے اسری انٹری ہے پیمنٹ پور کیش پیمنٹ آف کیش فرڈیمٹ شنن ان کیسلی شرہر ہے دیس کاؤںٹ تو اس کی انٹری ہے شیر کیپٹل میں 10 ڈیابیٹ ہوا بینک میں 8 کرید ہوا باقی کریپٹل ری پرچیز ریزار کو ہم نے کریڈ کر دیا ڈیک ہے یہ تینوں انٹری کر کے نیچے آئی کے اپنے ایک انٹری لکھی ہے ریٹینڈرننگس ڈیبٹ کیپٹل ریپرچیز ریزر وکانٹ کرنے آپ نے transfer from distributable ریزرر to capital ریپرچیز ریزر آن ریڈیمشن آگے کہتا ہے transfer equal to par if redemption is at par at premium transfer to equal to par less discount if redemption is at discount تو ایک انٹری کر کے تینوں سنیریو نیچے لگلAreG ہم نے صرف یہ کر لیا ہے کہ یہاں سے کچھ پڑھنے کے ضرورت نہیں ہیں وہ انٹریز بھی سامنے آ گئی ہیں ہم نے کیا ہر ایک سینیریو کی الگ الگ انٹری ویڈ فگرز کر لی ہے تو تھوڑا سا بات کلیر ہو گئی ہے یہ سلوشن پہلے پکچر بنا لیں اس کی اس کے بعد میں پکچر بنا لیں یہ ان تک پکچر صحیح نظر آ رہی ہے بچو یہ میں پروائیڈ بھی کر دوں گا دو سے تین دن لگ جائیں گے چیزوں کو پورا کرتے کرتے مجھے لیکن مل جائے گا کیونکہ کافی کام ہے پینڈنگ پہلے سب سے پہلے تو رویڈ پلان کرنے ریشوز کی انٹرپرٹیشن سائنل کرنے یہ کچھ چیزیں ہیں دو سے تین دن لگیں گے مجھے یہ سارے کام کرنے میں ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا ہے سلوشن پکچر ہوگی اوہ سوری بھائی آپ بھی بنا رہے تھے سوری ڈان بیٹا جلدی کر لو یہ زیادہ دل لگا دیتے ہیں آپ لوگ یہ جی کوئسسن ہے ڈان بیٹا ڈان بیٹا آپ لوگ کیوں ہاتھ رہے ہیں مجھے پتا ہے جی ہوگی تصویر بھائی فوٹو سیشن ہو گیا ہے ملل ہی نہیں رہا کہاں گیا یہ رہے اچھا یہ اسی میں ہی تھا اوکے یہ اسی ہینڈ آؤٹ کیا ہے میں نے بنائی ہوئی ہے نا اسی کے اندر اینڈ پہ ہے اچھا جی دس اور پینتیس دو ایم سی کیوز ہیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں میں نے ان کو نشان لگایا بندے بنو آہ آہ سوری یہ کتاب کے اندر بھی انٹری ہیں سوری 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 سور سوری سور 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 نون روٹین یعنی اس کو کنسیڈر کرنا ہے انٹری کروانا چاہ رہا ہوتا ہے بولو مات آپ اس میں بولو مات بولو مات کچھ چیز دیر ہو رہی ہے دیر دیر ہو جائے گی بولو مات لکھو بس بولو مات لکھو بس ایف کوسٹن از سائلنٹ اب آنٹ سسپینشن ازیوم ایٹ ایز نون روٹین اور نون روٹین کا آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے if question is silent about سسپینشن آئیس پینتی ٹی کی بات تر آئیس پینتی ٹی پہ آگئے ہو then assume it as نون روٹین یہاں لکھ لوں میں بھی مجھے لیکن یہ بات بھی ایک class میں ہوئی ہے سب میں ہوئی ہے مجھے نہیں بتا pay 240 بھائی یہ نہیں کہنا جس class میں بھی نہیں ہوئی وہ سن لیں جس میں ہوئی ہے ان کی دوارہ سنی گئی بات disclosures کوcur pay 242 شاید بات سب میں ہی ہو گئی ہو لیکن پھر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جیسے آئیہ 16 کے بھی disclosures دیکھے تھے وہ دو سفہ پہلے ہوئے تھے آئیہ 23 کے بھی یہ disclosures ہیں شاید کسی جس پاس بتایا تو میں ہی بتایا تھا یہ دیکھو آئیہ 23 کے disclosures دو ہی disclosures صرف دو ریکوائرمنٹ ہیں اس لگے آئیہ 23 کے disclosures کی ایک آئیہ 23 کہتا ہے کہ جو آپ نے اس سال کیپیٹلائز کی ہے بارنگ کاسٹ وہ لکھ دو اور دوسرا جو ایوریج کپیٹلائزیشن ریڈ یوز کی ہے وہ لکھ دو اب اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی آپ کے جن سوالوں میں بھی بارنگ کاسٹ آ جائے ایک تو ہے نا بارنگ کاسٹ کلکولیٹ کروا لیتا ہے جیسے ابھی آپ کی وہ فرمائیس بچوں کی آ رہی تھی گرینائیڈ کارپریشن والے سوال کروا دیں تو میں نے وہ کروانا ہے اب گرینائیڈ کارپریشن والے سوال کے اندر کہا ہی تو اس نے کاسٹ کہا بارنگ کسٹ کر نے ہی ک민کو لیتا ہے بارنگ کاسٹ ہی ہے کتھ لیک ہی کارپریشن والے سوالوں کے اندر آپ کی بارنگ کاسٹ walks血 ہے تو آپ نے اس میں calculation کر کے بارنگ کاؤس بھی calculate کی ہوتی ہے بارنگ کاؤس calculate کر کے اس کو ایسٹی کاؤس میں ایڈ بھی کیا ہوتا ہے اور average rate بھی ایک ہوتا ہی ہے کوئی نہ کوئی کبھی average rate نکالتے ہیں کبھی ایک ہی ہوتا ہے average کرنے کی ضرورت ہی پڑتی تو آپ پی پی کا نوٹ بنا رہے ہیں بارنگ کاؤس آگیا ہے تو آپ نے جسٹ سب نوٹس کے اندر ایک لائن اس کی بھی لکھ دینی ہے جو calculation already کر رکھی ہوگی آپ بھی لکھ دیں گے کہ بارنگ کاؤس was capitalized in the year amounted to itnei rupay وہ جتنا ایڈ کیا ہوگا آپ نے working میں آپ کے ایڈو پڑ ہوگا سامنے ٹھیک ہے and capitalization rate was itnei person کسی question میں نہ دیکھ لیں آئیے 16 کے کسی ایک سوال کے اندر یہ کام کیا بھی تھا ہم نے اب وہ سوال کونسا ہے یہ ذرا مجھے اب دیکھنا پڑے کا مجھے یاد پڑھ رہا ہے ویسے تھوڑا تھوڑا assessment والا سوال بھی در ڈسکس ہی ہونے ٹینشن نہ لو میں نے کسی کو سوال ڈالا تھا question 14 question 14 تھے inna سارا پڑی ایسے یہ آئی کے بھی example چل رہی ہے ہڑپا ہے ہڑپا انڈسٹری جس کو میں نے حیات انڈسٹریز کر دیا تھا اس سوال کے اندر آپ نے یہ سوال سارا ڈسکس ہوا ہوو ہے بڑی تفسیر سے ٹھیک ہے سوال تقریباً شاید میں نے سال بھی کیا تھا اسی سے شاید میں نے بھی دسکلوزر بھی ڈسکس کیے تھے تو اس کے اندر ایک یہ پلانٹ تھا جس کی کاؤس میں ہم نے ایڈ کی تھی بارنگ کاؤس ٹھیک ہے اب اس کے سلوشن پر میں موو کرتا ہوں یہ سوال ڈسکسٹ ہے اور شاید یہ دسکلوزر بھی ڈسکسٹ ہے لیکن پھر بھی میری تسلیح نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں ذرا ایک دہا پھر اگر یہاں پہ نہیں بھی ہوا تو ہمارے سلوشن میں بات ہوئی ہوگی یہاں پہ ایڈ کر دیں اور آپ کے جو اسیسمنٹ والا سلوشن تھا اس کے اندر میں نے لکھا ہوا تھا اور آپ کی کتاب کے اندر بھی یہاں پر آپ ایڈ کریں اچھا ہے ذرا پیکٹس ہو جائے گی 1.5 لکھیں 1.5 تے نمبر 100 پر آئیں بہت اچھا ہوگا کہ یہ نہیں لکھا ہوگا یہ تو بلیسنگ ڈسکائیس ہوگی کیوں کیونکہ پریکٹیکلی یہ لکھ کے دیکھ لیں گے ڈسکلوزر ادھر دیکھیں بھائی سب بارنگ کاؤس ٹو بھی کیپٹلائز ہم نے نکالی ہے ٹو ایڈ فور زیرو ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم اٹھا کر لے گئے کاؤسٹ آف پلانڈ کے اندر ہم نے جا کے ٹو ایڈ فور زیرو کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ ٹو ایڈ فور زیرو نکالنے کے لیے یہ سب کام کیا ہوئے ٹو ایڈ فور زیرو نکالنے کے لیے آپ نے جو ریٹ استعمال کیا وہ ریٹ تھا ٹو ایڈ پرسن ٹھیک ہے اب آپ اپنے وہ ون پنٹ کون سا بول ہے فائل کے اندر یہ باتیں دونوں باتیں لکھیں لکھیں بارنگ کاؤسٹ کیاپٹلائزڈ دورنگ دائیئر اماؤنٹی تو ٹو ایڈ فور زیرو یہ تاؤزنڈ میں تھا ملین میں تھا سوال نہیں تاؤزنڈ میں تو آگے کیونکہ آپ انگریزی لکھ رہو نا اس لئے ٹو ایڈ فور زیرو آگے ٹرپل زیرو بھی لکھ لینا ٹھیک ہے لکھو 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 یہ دیکھو نا یہ بارنگ کاؤسٹ کیپٹلائز ہو رہی کہ نہیں کاؤسٹ آگ پلانڈ میں ایڈ ہو رہی ہے کہ نہیں بس یہ ہی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے لکھیں بارنگ کاؤسٹ ٹو بھی کیپٹلائز نہیں جو ہو گئی ہے وہ لکھیں بارنگ کاؤسٹ کیپٹلائزڈ دورنگ دائیئر اماؤنٹی تو ٹو ایڈ فور زیرو ٹرپل زیرو ڈو تو تو ایسی انٹرس ایکسپینس پروفٹن لاؤس کن در نظر آ رہا تھا اوکے چل اچھا جی اب پاس پر 7 ڈسکس کرنا ہے یایر بیسے سب نے کرنا آئی ہے گری نائٹ والا یا سر گھر پہ کر لیتے ایک بار تو کوئی ضرورت نہ پڑتی اچھا کوئی ایم سیگو مجھے بھی نظر نہیں آیا اس کی ایم سیگو اس تقریبا ڈسکس ہوئی گئے تھے جس زمانے میں ہم شروع شروع میں کم کم کام کرتے تھے تھے تھوڑا سوڑا پڑتے تھے ایم سیگوز بھی ڈسکس کر لیے تھے ساتھ ساتھ ثر بھی کوئی ایم سیگو پرابلم ایٹک نکلے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں کو مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دروازے بند نہیں کر رہا ٹینشن نہیں لے گی ٹینشن لے گی نہیں جانا بس آپ نے ریلیکس ہو کے جا رہا ٹھیک ہے پرچے میں بھی سو کے بھی جانا لازمی نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے ہی خارنی سوئے رہا ست رہا کیا وہ بھی کروا دیتا ہوں اب اس طرف آ جائے پہلے آپ یہ کر لینا پیج نمبر 274 گرنائٹ کورپریشن ذرا پڑھیں تب تک میں سانس لے لوں چیزیں بس بھولی ہونی ہیں دوڑی یاد آتے ہو ٹائم لگتا ہے کمنسمنٹ اور اوف کپلائزیشن تین ڈیٹس ایڈنٹی فائی کریں گے سیزیشن نکالیں گے ریسیٹ پیمنٹ سکیجول بنائیں گے یہ دو سال پہ پھیلا ہوا ہے یہ بات تھی بس اس میں کس جیسا ٹیسٹ کے اندر دیا تھا بلکہ اس میں دو چیزیں ڈال کے دیا تھا پتہ نہیں کیوں آپ سے یہ نہیں ہو رہا بچے رولہ ڈالی بیٹھیں اچھا سنیں اس کا ایک حل ہے میرے پاس اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں ساری بات کو پھر اس کا میں آپ کو ہومک دے دیتا ہوں اور پھر میں ایک ویڈیو کمپیوٹر پہ افلوڈ ہوں ٹھیک ہے لیکن ڈسکسن پہلے ضروری ہے اور اللہ اس کو پاس کرے گا انشاءاللہ یا اللہ اس کو پاس کرے گا جو اس کو کر کے پھر ویڈیو دیکھے گا پہلے سال کرے گا پھر ویڈیو دیکھے گا ٹھیک ہے تو تین چار بار والا پرانا ہو گیا ابھی نیا کر کے ویڈیو دیکھو گے تو دعا میں شامل ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے ریویئن پلان میں بھی رکھا ہی ہو ہے تو جب ریویئن پلان کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے تو پہلے کر کسی بھی وقت پہلے آپ نے سال کرنا ہے چاہے دس دن بات کرو ویڈیو پڑھی ہے وہ کون سے باگ جانی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے پہلے سوال کو سال کرنا ہے پھر اس کی ویڈیو دیکھنی ہے اب درہ ڈسکس کر لیتے ہیں دس منٹ لگیں پندرہ لگیں میں تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہوں اس کو کوئی بھی کنفیوزن ہو نمبرنگ ہمبرنگ بھی پرواہ دیتا ہوں پڑھے 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 یہ سوال ذرا پڑھے میں ایک منٹ آئے چھپ یار کیا مسئلہ ہے میرے پڑھے گا موسیقی ٹائم لیا نہیں ٹائم ہاں یا تھک گیا ہوں پچھلے دو دن تھے تو چھو ہی سکا تھوڑا تھوڑا آج جو جنین اندرہ ناڑی خوشی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس دن آخری پیپر ہونا ہے نا یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے ایسا کر دینا ہے ویسا کر دینا ہے جی دن پیپر ختم ہوتے ہیں تو نا نین اس طرح سے آتی ہے جیسے پڑھتے ہوئے آتی تھی نہ گھومنے کا ویسے دل کرتا ہے جیسے پڑھتے ہوئے کرتا تھا کوئی بھی ایک ٹوٹی کا ویسے دل نہیں کرتا یہاں صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا یہ آن یکم مار دس گرینایٹ کارپریشن سٹارٹڈ کنسٹرکشن آف شکرینایٹ کنسٹرکشن پڑھتے ہوئے کرتا ہوتا ٹوٹی بہترکشن آہ سر کرا دیا تو وہ کہہ رہے جنہوں نے خود نہ کچھ کرنے قسم اٹھائی ہوئی چی ہے چلو کروا دیں گے میں نے ڈسکس کیا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں پھر ایک شوٹی سی ویڈیو نہ دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دس منٹ پندرہ منٹ میں اگر دسکشن ابھی ہو جاتی ہے نا تو پھر ہو فول ہی میں دس پندرہ منٹ کے اندر چلیں سال بھی سامنے ہی کر دوں گا آدھا گھنٹہ لگ جے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے پہلے کرنا ہے وہاں ڈسکس کرتے ہیں آن یکم مارچ دس گرنائیڈ کرپرشن سٹارٹی کنسٹکشن آف نیو پلانٹ یکم مارچ دس کو یہ شروع ہوا اکتیس مائی گیارہ کو یہ ختم ہوا ہمارا یئر انڈ ہو جاتا ہے تیس جون دس پہ اب یہ یکم مارچ دس کو شروع ہوا تو تیس جون دس تک تین مہینے نہیں یکم مارچ ہاں مارچ اپریل مائی جون چار مہینے پہلے سال میں کام چلتا رہا اور کام نہیں رکا دوسرے سال بھی کام کانٹینیو ہوا اور دوسرے سال بھی کہیں دس گیارہ مہینے چلتا رہا ہے تیس جون دس اینڈ گیارہ اور وہ یکتیس مہی گیارہ تک گیا تو بیسکلی یہ گیارہ مہینے دوسرے سال میں اور چار مہینے پندرہ مہینے چلا یہ کنسٹکشن کتنا عرصہ چلی اب اس سوال کی سب سے ٹیکنیکل بات ہی یہی تھی کہ اس سوال میں دو سال پہ اور اس نے دونوں مانگی لیے سال اگر پہلے سال انڈ کرا دیتا تو ہم کیپٹل ورکن پروگرس تو کئی بار نکالنا سیکھا ہوا تھا ہم نے ٹیک ہے تو اس نے دو سال پہ سوال کو پھیل آ کے دونوں سال ہی ہم سے مانگ لیا اور کہہ رہا ہے کیلکولیت آمانٹ آب بارنگ کاؤس دیڈ میں بھی کیپٹلائیز اور بوچ یرز اب ایک تو پہلے سال میں سیڈ اپ جائی پی کے اندر صرف چار مہینے کی جو ہے وہ ایڈ ہونا تھا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا غلطی لگنی تھی وہاں پہ جہاں پہ آپ نے اگلے سال میں جب بارنگ کاؤس اگلے سال کی الگ نکالنی تھی اس کو اگلے سال میں ایڈ کر دینا تھا پچھلے والے کو بھول جانا تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں انشاءاللہ پھر یہ غلطی نہیں لگے گی اور ہوفیلی آپ کو ڈسکشن آپ کہیں گے با اوپلوڈ ہوگی ہمیں کوئی ضرورت نہیں سننے گی ہم نے ویسے سوال صحیح کر لیا انشاءاللہ مجھے امید ہے اچھا 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 جی کام شروع کر لیتے ہیں ورکنگ ورکنگ سے بھی پہلے ہم کرتے تھے تھے وہ کمینسمنٹ آف کیپٹالائزیشن کمینسمنٹ میں اسی سے آگے ڈسکشن کر دوں گا جب ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا تو یہیں پہ ہی کمینسمنٹ جو کام ہوا پڑا ہو گیا اچھا وہ تو ڈسکس یا کونگا بچے یہ ڈسکس ہو گیا تھا اس سے آگے چلا کمینسمنٹ آف کیپٹالائزیشن آف بارنگ کاؤس میں ہم تین ڈیٹس لیتے تھے لون ریسیو ورک سٹارٹیڈ اور فرس کنسٹرکشن پیمنٹ تو یہ ریویزن بھی ساتھ ساتھ اور ہی تھوڑ چلی ہیں اور سیزیشن کے لیے ہم ورک کمپلیشن یا جو پہلے ہو جائے اب ہمارے سوال کے اندر دونوں ہی کام ہونے تھے ٹھیک ہے پہلے سال میں یہرینڈ نے آ جانا تھا بلکہ یہاں نہیں یہاں لکھیں تیس جون دس ٹھیک ہے اور اگلا سال یہرینڈ سے پہلے ہی اکتیس مئی گیارہ پہ ورک کمپلیشن ہو جائے ٹھیک ہے اچھا چلو لیکن یہ رول ہوتا کس کے لیے تھا کچھ یاد ہے فار سپیسیوک لون رول فار سپیسیوک لون جینرل لون کے لیے کیا رول ہوتا تھا کچھ یاد ہے اس میں ہم یہ والا کام تو دیکھتے تھے یہرینڈ پہلے آ جائے تو وہاں پہ روک دیتے تھے کیپٹلائزیشن تمہارے ٹائم نکل رہا ہے گھڑی دے ایسیو پر اچھا چلانے ہے اچھا بان کھانا جینرل لون کے اندر ہم روکنے کے لیے تو یہ ڈیٹ دیکھتے تھے لیکن سٹارٹنگ یہ رول نہیں ہوتا تھا سٹارٹنگ میں ڈیٹ آف پیمنٹ ہوتی ہی ہمارے لیے رہلے میں ٹھیک ہے اچھا چلو اب آگے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے سو ملین پہ وہ کمپلیٹ ہو رہا اور نیچے پیمنٹ بھی سو ملین کی ہی آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچیس پیسٹ اور دس ٹوٹل سو ملین ہے اچھا آگے کہتا ہے جی سی فینانسد دا کاسٹ آف پروجیکٹ فرم فالوین سورسز نمبر ون آ سیون یر لون آف ستر وز ابتیند سپیسیفیکلی فار کنسٹرکشن ٹھیک ہے یہ سپیسیفیک لون ہے نمبر ٹو آلسو ہیز آ آلسو ہیز آر رننگ فینانس فیسیلیٹی جینرل لون آر سرپلس فنڈ آر ایکوٹی نہیں ہے آئی آر فائدہ کیا پھر چلو سرپلس فنڈز آر انویسٹڈ انویسمنٹ بھی ہے لیکن یہ انویسمنٹ والا آٹھ پرسنٹ سرپ سپیسیفیک لون کے اپلی کوئے والا ہے ساری باتیں آدھ ہیں پتہ نہیں کیوں ہی سوال آپ سے نہیں ہو چلے بارل کوئی نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی سپیسیفیک لون کے لیے لون ریسیف کس دن ہو رہا ہے یکم مارچ کو اکی یکم مارچ دو ہزار دس یا نو دس یکم مارچ دو ہزار دس اس کے بعد ورک سٹارٹڈ دا ورک اوپر لکھا تو وہاں دا کہیں دا آن یکم مارچ دس یہ بھی سیم ہی ہے اچھا تینوں سیم ہیں چلو ٹھیک ہے یکم مارچ دس اور پہلی کنسٹرکشن پیمنٹ بھی کس دن ہو رہی ہے یکم مارچ دس تو پھر ہماری کمنسمنٹ ڈیٹ تو یکم مارچ دس ہی ہوگی نا اچھا اب دیکھو پہلے سال کے لیے یکم مارچ دس سے تیس جون دس تک کیپٹلائزیشن کا پیریڈ کتنا بنا مارچ اپریل میں جون بھائی ہولیوں پہ گن لیا اگر اتنے ٹارزن نہ بنا کرو فور منٹس ٹھیک ہے اور پلیز دوسرے سال کے لیے یکم مارچ ہی کمنسمنٹ ڈیٹ تھی لیکن سیزیشن کے لیے ہمارے پاس یکم مارچ یکم مارچ ہی سٹارٹنگ ڈیٹ تھی لیکن تب جب اکٹھی ہی نکال رہے ہوتے ٹھیک ہے اب جب یہاں سے چلے آ رہے تھے تو اس میں بیچ میں ایک یئر انڈ پڑا ٹھیک ہے یہ اس یئر انڈ نے کہا کہ اس سے پہلے والی بارنگ کاؤس تو بھائی آل ریڈی کیپٹلائز ہو چکی ہوئی ہے بس یہ مت کرنا کہ اس کو بھول جاؤ کیری فورڈ ضرور کر لینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار مہینوں کی کیپٹلائزیشن ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا یہ بن گیا ٹھیک ہے اوہ چلو جی اب دوسرے سال کے لیے یکم جلائی دو ہزار دس سے کام شروع ہوا اور اکتیس مئی گیارہ تک الیون منس بن گئے ٹھیک ہے لیکن ایسٹ کی کاؤس میں یہ پندرہ کے پندرہ مہینے ایڈ کرنے ہیں یہ یاد رکھنا تو پہلے سال میں جب کیپٹل ورکن پراؤگریس نکلے گا نا کلوزنگ میرا مشرہ یہی ہے کہ اس کو ایسٹیڈ اٹھا کر اوپننگ لکھ لینا اگلے سال کی بارنگ کاؤس ویسی الگ ہوگی صرف وہ ایڈ کر دینا اللہ اللہ خیر سکتا ہے ٹھیک ہے چلو اچھا یہ پتہ لگ گیا ہمیں جنرل لون شکر ہے یہ ایک ہے ٹھیک ہے رننگ فنیس فسیلٹی جنرل لون ہے اور اس کے اوپر انٹرس ریٹ چودہ پرسنٹ ہے اس لیے اس کو ہمیں نیٹ کرنے کی ضرورت اس کو ایوریج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلو اب ریسیٹ پیمنٹس کیجویل بنا کرتا تھا اس کے لیے نمبرنگ ہوتی تو وہ نمبرنگ آپ کو کروا دیتا ہوں مسئلہ تو بس اسی میں ہی ہو سکتا تھا نمبرنگ ہم کر لیتے ہیں ریڈ کلر سی کر لیتے ہیں ہاں بھائی تیار ہیں سب سب سے پہلا کام کوئی بھی ریسیٹ یا پیمنٹ کون سا ہو رہا ہے یکم مارچ کو یکم مارچ کو تو لون بھی آ رہا ہے ون یکم مارچ کو فرسٹ پیمنٹ بھی ہو رہی ہے ون کچھ اور جی کہاں ہیں کئی لکھے ہوئے تھے او سوری پورا پڑا نہیں سیون یہ لون سیونٹی بھال سپیسیفی کنسکشن آلون آئرن مارک اپ آف یہ تو اس کے اوپر ریٹ آگیا نا انٹرسٹ ایکسپینس کا پی بھل سیمی ان ارینجمنٹ فی بلکل یہ لون پروسیسنگ چارجز والی جگہ پہ بارنگ کاؤس میں آنا ہے پہلے سال میں آنا ہے دوسرے سال میں ٹھیک ہے اچھا اس کا فورمٹ ادا کیا ہوگا اس کا فورمٹ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ نے یوں لکھنا ہے بارنگ کاؤسٹ بارنگ کاؤسٹ بارنگ کاؤسٹ بارنگ کاؤسٹ سیکنڈ سیکنڈ انٹرسٹ ایکسپینس آن سپیسیفک لون لیس اچھا ری پیمنٹ تو نہیں کس تو کوئی نہیں بینک کی لون کی کس تو کوئی نہیں ٹو انسٹالمنٹ ہیں 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 تو پتہ نہیں پہلے سال میں بھی کوئی نہ آجے دو کل آئینے چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے ایسے ہی پتہ نہیں کتنی چیز آجے لیس انویسمنٹ انکم انسان بن جا اس کے بعد انٹرسٹ ایکسپینس آن جنرل ٹھیک ہے اچھا ادھر آجے گا جناب ہمارے پاس پہلے سال کا ٹوٹل جس نے ایسے ٹی کس میں ایڈ ہونے ٹھیک ہے اگلے سال بلکل ایسی ہی فارمیٹ تو یہ نا ورکنگ تو ایسی ہوتی تھی لون پوسیسنگ چارجز لیکن ادھر کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ پچھلے سال میں لون پوسیسنگ چارجز جو ہیں وہ ہم ایڈ کر چکے ہوں گے لون پہ ایک بار ہی لون پوسیسنگ چارجز آنے لے تو پچھلے سال کے اندر لون پوسیسنگ چارجز ہوں گے ادھر نہیں ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد باقی کام بالکل ویسے ہی انٹرسٹ ایکسپینس آن میں نے کہا فارمیٹ تو بنا دے نا امید ہے پھر ڈسکشن کی ضرورت پڑے ہی نا لیس انویسٹمنٹ انکم اور نمبر تھری انٹرسٹ ایکسپینس آن جینرل لون ٹھیک ہے اس سال کا بھی ایسے ہی ٹوٹل آ جائے گا تو بس یہ بتانے اصل میں نکلا تھا کہ لون پوسیسنگ چارجز کتنے ہیں وان پرسنٹ آف لون اماؤنٹ لون کتنے ہیں سیونٹی ملین تو سیونٹی کا وان پرسنٹ کتنا آتا ہے پوائنٹ سیونٹ بھائی راؤنڈ نہیں کرنا میں نے تو کہا ہوئے آپ کو چھوٹی ملین کے اندر فگرز ہوں ملین میں سوال کر رہے ہو تو بہتر ہے دو ڈیسیمل یوز کرو لرنہ ایک تو لازمی کرو دیکھو نا پوائنٹ سیونٹ اس کو وان نہیں کر دینا کہیں آگے پوائنٹ تھری آگیا تو پھر زیرو کرو گے اس لیے ڈیسیمل میں رہو ایک نہیں دو ڈیسیمل میں رہو اگر ملین میں سوال کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی فگرز اس کے اندر آگئے ہیں دو سے آگے نہ جاؤ دو تک رہو کر دو پھر مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا یہ بتانا تھا میں نے کہ پوائنٹ سیونٹ ادھر آنا ہے پہلے سال میں آنا ہے دوسرے میں نہیں آنا ہے چلو نمبرنگ کرنے لگے تھے یہ بیچ میں آگیا تھا تو لون پسیسنگ فی جو ہے یہ بھی یکم مارسٹ کو ہی ہے تو پھر یکم مارسٹ کو لوان بھی ریسی Jackie ہو رہے ہیں یکم مارچ کو کمیٹمنٹ فی بھی پہ ہو رہی ہے یکم مارچ کو پہلی پیمنٹ بھی ہو رہی ہے تو یکم مارچ کو ڈبا بنے گا ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کے یاد آیا میں اس میں سوچ رہا تھا میں کونسے ٹاپک میں کہتا تھا یہ آیا ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کے یہ تین پیمنٹ آئیں گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد نمبر ون کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کس دن ہو رہا ہے اکتیس اگست دس اور اٹھائیس فروری گیا رہا بیٹا مت 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 کریں انسان بنیں تیس جون ہر کسی نے اپنے نصیب کوئی آنا ہوتا ہے انسان بن کے بیٹھے ملے پر لگ رہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں انسان بن کے بیٹھے مکہ موشی سے بیٹھے ٹھیک ہے سنیں ٹلیز تیس جون دس پہلا year end ہے بولو تو اکتیس اگست دس بات کی بات ہے یعنی پہلا سال یہاں پہ مارا ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور پیمنٹ بھی کتیس انویی گیارہ میں ہے پھر تیس نمبر گیارہ میں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہی تھا اچھا اب پہلے سال کا جو ریسیٹ پیمنٹ بنے گا ریسیٹ پیمنٹ کانٹی نیو کر لینا بے شک ایک ہی بنا لینا لیکن پہلے سال کا جو ریسیٹ پیمنٹ بنے گا اس کے اندر صرف کیا آئے گا ایسے ریسیٹ پیمنٹ بنتا تھا نا ٹھیک ہے بنتا تھا نا ڈیٹ ڈیسکریپشن میں نہیں سوال نہیں کرا رہا سو ڈیسکریپشن ایکوٹی ہے کوئی نہیں تو پھر ایڈوانس بھی نہیں ہے جو ہے بس وہی لکھو پھر سو پیسیفک لون جنرل لون اور بیلنس ٹھیک ہے اب یکم جنوری دو ہزار نہیں یکم مارچ یکم مارچ دو ہزار دس یکم مارچ دو ہزار دس یکم مارچ دو ہزار دس لون ریسیو اور پرسنٹیج کیا تھا وہ اس کا نام کیا تھا کمیٹمنٹ بھی کیا تھا نا ارینجمنٹ بھی اور اور سوارسٹ کنسٹرکشن پیمنٹ اچھا بیدہ دیکھو ستر مائنس ون اچھا اچھا ڈبے میں ڈبا کتنا آ گیا یہ آ گیا 44.3 اچھا اب یہ سارے کا سارا کیا ہے بیلنس اچھا اب اور کچھ نہیں ہوا اس سال میں یہ اس لیے بنانا شروع کیا آگے تو آپ بنا لیں گے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے تیس جون دس پر اس کو ایک بار کلوزنگ میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو پکڑنا ہے نا آپ نے سے کہنا ہے چل بھائی انویسمنٹ کرتے ہیں تیری تو یک کم مارچ سے تیس جون پر آپ نے روکنا نہیں ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے پہلے سال میں انٹرسٹ ایکسپینس بھی تیس جون پر رکے گا انویسمنٹ انکم بھی تیس جون پر رکے گا ٹھیک ہو گیا اب جب پہلا سال پورا ہوگا یہاں پر انٹرسٹوں سپیسیوک لون بھی آ جائے گا لیس انویسمنٹ انکم بھی آ جائے گی وہ صرف کتنے مہین ہوگی مارچ اپریل مہین جون چار مہین ہوگی وہ یہاں سے مائنس بھی ہو جائے گی جنرل لون میں کچھ بھی نہیں آنا اس سال ٹھیک ہے پہلے کے اندر کوئی نہیں اب اگلے سال میں موف کریں گے نمبرنگ اب آگے ہونی ہے اب ذرا دیان سے دیکھو جولائی دوہزار دس میں کیا ہوا کچھ ہوا اگست میں ییس اگست میں ہو رہا ہے نا ہے تو نمبر ٹو ہے لیکن نمبر ٹو کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں ہوں نے کہا تھا پانچ ملین پرنسپل ہے اور انٹرسٹ بھی ہے تو ٹو اے اینڈ بی ٹو اینڈ ٹو بی دو ہو گئے اگست گزر گیا ستمبر ستمبر دس ستمبر دس کی بات ہو رہی ہے ستمبر میں کچھ ہے اکتوبر میں نومبر میں دسمبر میں جنوری میں نمبر تھری یہ ہے پھر فروری میں یس فور اے ہے اور فور بی ہے ٹھیک ہے پھر مارچ میں کچھ مارچ میں اپریل میں 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 جون میں بہلا ستمبر میں ہوتا رہے ہمیں ہی سیٹ پیمنٹ میں اس کو نہیں لینا لیکن سی ڈیو آئی پی میں اس کو لینا ہے اچہ سی ڈیو آئی پی پہلے بنے گا نا وہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے نا اکتیس مائل کو جو بیلڈنگ بنے گی پیسے نہیں دیا تو کیا ہوا یہ کاؤس کے اندر شامل کرنا تھا یاد آرہی ہیں باتیں کانسکشن ورک واس سسپینڈڈڈ فرم یکم فروری تو اٹھائیس فروری ڈیو دو ڈیلی ان چپمنٹ نون روٹین سسپینشن کون سی ہے جی نون روٹین کا سوال کرتے ہوئے کیا سکھایا ہوئے کیا سکھایا ہوئے بٹے لگاتے ہوئے تھوڑا سا پاسلا رکھیں اور منس بھی ساتھ سا لکھ لیں گے بعد میں دیکھنا ہے جہاں جہاں فروری پڑھا ہو وہاں مانسوس کا گلہ کارڈو ٹھیک ہے اب تھہر جاؤ گلہ صرف یہ ٹیکنیکل بات تھوڑی سی سمجھانی تھی ٹو کیا ہے جی ٹو انٹرسٹ لون اور انٹرسٹ پہ ہو رہا ہے نا اب یہاں پہ جب آپ نے دوسرا سال شروع کرنا تھا بیٹا باتیں نہیں کریں نا پلیز تو کس دن جی 31 اگست کو بولو ڈس 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 اپننگ نا بھی لکھے تب بھی خیر ہے کلوز اس لیے کروایا تھا کہ اب جب آپ نے اس ترتالیس کا چوالیس کا انٹرسٹ انویسمنٹ انکم نکالنی ہے تو اس انویسمنٹ انکم کو آپ نے یکم جولائی سے 31 اگست جولائی اور اگست دو مہینے اگلے سال یعنی اس ورکنگ کے اندر لے کر آنے اس لیے میں نے وہ لائن لگوایا اور اس لیے میں نے ریسیٹ پیمنٹ بنوایا یہ ٹیکنیکل بات تھی دوسری ٹھیک ہے اچھا اب یہ کام یہاں سے تو ہو جائے گا اب ایک اور آخری چیز رہ گئی اسی سوال کو نا میں کمپلیٹ کر دوں گا جیسے یہ کروں گا رضا کے رکارڈنگ بھی چھوٹی رہے ٹھیک ہے نا ایک اور کام کیا ہونے جی پہلے سال میں کانسٹ آف کیپٹل ورکن پروگرس ہو گی جس میں کانسٹرکشن پیمنٹس آئیں گی ٹھیک ہے اور کانسٹرکشن پیمنٹس کے اندر یہ پہلے والی صرف آئے گی اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں کچھ ہے جی اور اور کوئی کمیٹمنٹ ہی اور کچھ ہے ہی نہیں تو یہ پچیس آئے گا اور بارنگ کانسٹ یہاں سے ادھر کپٹلائز ہو جائے گی اب یہ والی اماؤنٹ جو ہے نا یہ اٹھا کر اگلے سال کے اندر لے جانا جب آپ کانسٹ آف پلانٹ یا سی ڈوی آئی پی نکال کر پلانٹ کرنا ہے جو بھی ہو جو بھی ہو آپ نے سی ڈوی آئی پی پہلے یہاں پر یہ والی فگر لکھ لینا ہے تاکہ گلتی نہ لگے یہ لکھیں گے تو پچھلے سال تک کی بارنگ کاؤس ادھر ایڈ ہو گئی اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے اب آگے جب آپ نے کنسٹرکشن پیمنٹس لینی ہے پیمنٹس کی بجائے ہم یہاں کیا لکھا کرتے تھے کنسٹرکشن کاؤس لکھا کرتے تھے کنسٹرکشن کاؤس تاکہ وہ پیمنٹ کیا سے کنفیوز نہ ہو جاد ہے نا وہ وقت بھی آگیا کنفیوز ہونے گا آج آچھا کنسٹرکشن کاؤس تو کنسٹرکشن کاؤس اب آپ جب لیں گے تو آپ پینسٹھ اور دس یہ دونوں ایڈ کریں گے پچیس کو نہیں ہے نا کیونکہ پچیس آلریڈی جو ہم یہ فگر اٹھا کر لائے ہیں پچھلے سال میں اس سے پڑھا گا تو کونسا اگلا پینسٹھ اور دس ٹھیک ہے یہ کتنا آگیا اس کے بعد اس سال کی بارنگ کاؤسٹ الگ سے نکلے گی میں نے پہلے ہی بریک لگا دیا دیکھو یہاں پر تو انٹرسٹ ایکسپینس بھی اس سے آگے نکل رہا ہوگا انویسمنٹ انکم بھی اس سے آگے تو بارنگ کاؤسٹ بلکل الگ تھلگ یہاں پر نکلے گی جنرل لون وغیرہ بھی کیوں گا تو وہ بھی آ جائے گا اور یہ ایڈ ہو کر پھر ہمارے پاس کاؤسٹ آف بلانٹ آ جائے گی لیکن یہ ریکوائیرڈ نہیں تھا ریکوائیرڈ کیا ہے کیلکلیٹ آماؤنٹ آب بارنگ کاؤسٹ ہے نہیں 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 ہے چھیک ہے تو اس کے آگے ایڈیشنل ریکوائرمنٹ آئیڈ کریں ہومگ جو کر رہے ہیں اب کچھ تو آپ بھی کریں تاکہ کاؤنسٹ تو پورا کلیر ہو یہ والی چیز نا ریکوائیرڈ نہیں تھی ٹھیک ہے اور کاؤسٹ آف ایسٹ کیلکلیٹ بارنگ کاؤسٹ اور کاؤسٹ آف ایسٹ ٹھیک ہے نا دونوں سال پہ اوکے ٹھیک ہے بچو ہو جائے گا اب انشاءاللہ کس کی پکچر لینی ہے پھر تم نے کی نظر آ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں الگ الگ تصیر بنا لو اب ویسے یہ سوال ہو جانا چاہیے پھر بھی میں کوئی پانچ ڈس منٹ کی اگر کوئی یاد رہے گا مجھے تو اب میں ریلیکس ہوگا ہوں تو یاد رہا تو کر دوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ اب تو ہو ہی جانا چاہیے فارمیٹ شورمیٹ بن گیا سارا فگرز ہی لکھنی تھی بس میں نے اس لیے لکھی کہ آپ کی پیاس باقی رہے اور آپ اس سوال کو ڈیمٹ کر لیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی تھری میں نہیں تھا تھری میں مجھے ہونا ہے مسئلہ تھری ہے ہی نہیں پھر الیون کیسے ہاں جی ہاں جی فارمیٹیڈ ریسیوڈا پتی یہ کسی نے بھیجا ہے مجھے یہ کسی نے کہا ہے مجھے کسی نے بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں تھا 11 ہے تو یہ تھری پھر کس نے لکھا کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں پڑھیں ویسے اس کو بہت سیمپل ہے یہ تو چلنا جی 11 ہی کر لیں ویسے تھری کو دیکھ لیں یہ نہ ہو کہ کچھ مسئلہ ہو کسی کو ابھی ابھی تین کنڈیشن لکھی ہیں ہم نے کپٹلائزیشن کی لون ریسیب ورک سٹارٹڈ فرس پیمنٹ انگریزی مختلف ہو سکتی ہے پر بات یہی ہے دھیان سے پڑھتے ہیں ایکسپینڈیچر آر بینگ انکرڈ یہ تو فرس کنسٹرکشن پیمنٹ میں آگیا بارنگ کاؤس آر بینگ انکرڈ بلکل یہ لون ریسیب دیکھو بارنگ کاؤس کا مطلب کیا ہوتا ہے بارنگ کاؤس کی بات نہیں کر رہا بارنگ کاؤس کا مطلب کیا ہوتا ہے 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 ایکٹیوٹیز تو پروڈیوز ایسٹ فور انٹینڈیڈ یوز اور سیل ہیو کمنسٹ ہاں ہاں یہ وہ ہی کنسٹرکشن سٹارٹڈ یہ کیا جی وہ جو ہم نے لکھا تھا فرسٹ کنسٹرکشن پیمنٹ یہ ہی لکھا تھا نا ہم نے اس کو اس کے بعد بارنگ کاؤس آر بینگ انکرڈ یہ لون ریسیوڈ ہوگا تو لون ریسیوڈ نہ ہو تو بارنگ کاؤس انکرڈ نہیں ہوتی اور کنسٹرکشن یعنی ورک سٹارٹڈ یہ چیز ہم نے کو نہیں پڑی تھی کسی نے لکھا بارنگ کاؤس اس دن سے آپ نے شروع کرنی ہے کپٹلائز کرنی جس دن آپ پہلی کس لون کی پہ کرنے تو ویچ آتھا فالیمی is not a condition c is not a condition اور جی اور 2nd mcq یہ پھر ادھر سی کہیں سے آئی تھی یہ بات 2nd یا 3rd پہلی اچھا جی fine limited received a loan مسئلہ کیا اس میں یہ پوچھ لیں مسئلہ پوچھ لیں کھر کرواؤں fine limited received a loan of 10 million at 7.5 on 1st April the loan was specifically issued to finance building specific loan construction of store commenced on یکم مئی commencement of capitalization یکم مئی کو ہوگی فیل حال تک لگ رہا and it was completed and ready for use on 28 february اٹھا رہا ہمارا یہ انڈ ہے 31 مارچ اچھا یعنی کہ ہمارے سال میں ہی شروع ہوا ہمارا سال کب شروع ہونے یکم اپریل کو اور یہ یکم مئی کو شروع کر رہے ہیں کام ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہمارے سال میں ہی شروع ہوکے کام ہمارے سال میں ہی ختم ہو رہا ہے and it was completed and ready for use on 28 february but did not open for ہمیں اس سے کیا how much should be recorded oh how much should be recorded as interest expense سوال boring cost کے اندر mc کو پڑھا ہے لیکن boring cost والے کے علاوہ capitalized ہونے والے کے علاوہ والا expense اس نے پوچھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب ذرا دھیان کرو تو ہمارا جو سال ہے اس کے اندر بارہ مہینے جو بننے ہیں یہ کون کون سے ہیں ہمارا سال کب شروع ہو رہا ہے first April کو 2017 17 تو April May June July August September October November December January February March چل پڑھیں چل پڑھیں بس یہ تھوڑا سا کام ہی ہے اس کے بعد NPO رہ جائے گا حمد کریں تھوڑی سی چلیں جی example 6 part A بچے نے ایک پوچھا ہوا ہے جن کے ذمہ لگایا تھا ان میں سے بچوں نے پھر کوشن بھی پوچھے ہیں تو اگر کسی کو نہیں بھی اگر وہ کوشن ہے رہن میں تو کوئی بات نہیں سن لیں وہ تو میں نے اپنے طور پر لکھا ہوا ہے وہ کسی نے نکا ویسی شاید دل کر رہا ہوگا انڈس فارما میں اصل میں کوشن بہت آ رہے تھے آن لائن والے بچوں کے یا افی آر ون والے بچوں کے ایک پوائنٹ ہے نا چھوٹا سو اس کے اندر وہ جو ویلیو انڈ یوز کے اندر دو چیزیں ایڈیڈ ہیں تو ان میں سے ایک نہیں ہونی چاہیے تو وہ بس پوائنٹ سمجھانا ہے پانچ منٹ کی بات ہے تو دس ایک منٹ دے دو اس کو یہ ختم ہو جائے گا اچھ دیکھو آئی ایس فورٹی میں کیا لکھا ہا میں نے چیک کرو مطلب کہ مجھے کچھ نہیں ملا اگر کسی کو کیوری ہے تو پوچھ لیں بہت مطلب کام ختم ہے بس کام ختم ہے در خور ریلیکس ہوئی آخری دن آج آخری انشاءاللہ اچھا یہ آخری لیکچر نہیں ہے اس کے بعد آخری لیکچر ہے ابھی اب یہ آپ ایف پہ پہ پہنچے ہیں فائنل میں پہنچ گئے میں تھوڑی پہلے کہا تھا نا فائنل میں پہنچ گئے اس کے بعد آپ کو گریٹنگز ملیں گے کوالیفائی ہوں گے آپ جی کلاس ہے گریٹنگز والی کلاس اچھا جی اگزیمپل سکس پہ ٹو ون سکس پہ ہے تھوڑی سی مت کر لیں خیار ہے اچھا چلے کام کر لیں پہ ٹو ون سکس پہ نوٹ کریں اگزیمپل سکس کا پارٹ اے اس کی لاس جنرل انٹری میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے بچے کو یہ آپ سب نے دیکھ لینی پاس سکس پہ ٹو انڈس فارما بھی آپ نے دیکھ لینی اور آئیس فورٹی کو دیکھ لینا کوئی خیوری تو نہیں ہے میں بریک کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈھائی بجے کلاس کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی بریک ٹھیک ہے جی یہ پارٹ ایف کلوز کر دیں اللہ سے امید ہے کہ پارٹ جی آخری ہو لیکن مجھے لگ نہیں رہا جو آپ کی سپیڈ ہے نا لیکن آج گھتم تو کرنا ہی ہے ہم نے گھنٹہ دیل مجھے چاہیے این پیو کے کہ ایک گھنٹہ شاید کافی ہو لیکن چاہیے تو صحیح اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی بیٹھیں بیٹھیں نیچے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جی یہ والا کلوز کریں انشاء تھوڑی دیر میں پھر شروع کرتے ہیں اگلا اللہ حافظ